نمسکار دوستو ممی کی چن میں آپ کا سواگت ہے تو میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں اپنی اتراخنڈ کی فیمس ریسپی لے کر آئی ہوں جسے ہم کہتے ہیں آلو کے گھٹکے یہ ریسپی جتنی آسان ہے اتنی ہی سیمپل اور سواد میں اتنی ہی بڑیا ہے اور یونیک ہے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آسان سی ریسپی آلو کے گھٹکے تو یہاں پر میں نے آٹھ میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں یہ نئے آلو ہیں انہیں ہم پہاڑی آلو بھی کہتے ہیں اچھے سے دھو کر انہیں میں نے پریسر کوکر میں رکھ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اسے اب میں میڈیم گیس فلیم پر رکھ دوں گی لگ بھر تین سیٹی آنے تک پریسر کوکر کریں گے جیسے ہم نورمل آلو کو کوک کرتے ہیں ٹھیک میں سے ہی ہم اسے بوائل کریں گے تو دیکھیں میڈیم فلیم پر تین سیٹی آنے تک اسے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد ہم گیس کو بن کر دیں گے اور جب پریسر اپنے آپ ریلیج ہو جائے گا تب ہم اس کا ڈھککن کھولیں گے تو اس سے پہلے اپنے آپ سیٹی کو نہیں ہٹائیں گے آپ اپنے آپ ریلیج ہونے دیجئے آلو بہت اچھے سے پک گئے ہیں اور اب انہیں میں بہاں نکال لوں گے اور انہیں تھوڑا سا تھنڈے ہونے دیجئے ہمارے آلو تھنڈے ہو گئے ہیں اور اب ان کا چھلکہ اس طریقے سے نکال لیں گے میں نے سارے آلو کے چھلکے نکال لیے ہیں اب آلو کو ایک چاکو کی مدد سے اس کو اس طریقے سے کٹ لیں گے آلو کے دو حصے سے اس طریقے سے کٹ کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں چھے پیسز کٹ لیں گے سبھی آلو کو اسی طرح کٹ لیں گے اب میں ایک چھوٹی کٹوری لوں گی جس میں میں مسالے ایٹ کروں گی ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاوڈر ایک چھوٹی چمچ لال میرچ پاوڈر ڈیڑھ چمچ دھنیا و جیرہ دونوں کو مکس کر کے رکھا ہے اور سوادہ انوصار نمک اور یہ بیسک سے مسالے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا پانی ڈال دیں گے اس کا گھول بنا لیں گے تو یہ دیکھیں مسالوں کا ایک پیشٹ بن کے تیار ہے اب میں نے لوہی کی کڑائی میں دو بڑے چمچ سرسوں کا تیر ڈال دیا ہے پہاڑی کھانے کا اگر اصلی سوال دینا ہے تو اسے لوہی کی کڑائی میں بنائیے اور سرسوں کے تیر میں بنائیے گا بہت سواد آتا ہے تو تیر کو گرم ہونے دیں گے تیر گرم ہو گیا ہے آدھا چمچ جیرہ ڈال دیں گے آدھا چمچ دھنیا ڈال دیں گے اور آدھا چمچ سرسوں ڈال دیں گے اب ہم اس میں پانچ مرچ ڈال دیں گے لال سوخی لال مرچ کا سواد آلوں میں بہت ہی بڑی آتا ہے اب اس میں ہم کرس کے اول ایسو ندرہ و باریک کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال دیں گے اس کو ہم دو سگن کے لیے فرائی کر لیں گے اور اب اس میں جائے گا ہم نے جو مسالوں کا پیشٹ بنایا تھا یاد رہے کہ گیس کا فلیم لو رکھے گا بہت سیمپل دیسی اسٹائل ہے اسے بنانا کچھ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے آپ بنائیے کوشش کیجئے بہت سوادیشٹ یہ آپ کے آلو کے گھٹکے بنیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے بھونا ہے مسالوں کو لو گیس پلیم پر رکھنا ہے ہم اسے بھونیں گے ہم نے کم تیل کا استعمال کیا ہے آپ اب بھی دیکھیں گا تھوڑی دیر میں مسالے تیل چھوڑنے لگیں گے اس سے پتا چلے گا کہ ہمارے مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے مسالے بن کے ریڈی ہیں جو ہم نے آلو بوائل کر کے رکھے تھے اور کٹ لئے تھے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے تو بس یہ آلو کو اس میں ملا دیں گے ان کو بہت اچھے سے ملانا ہے آلو اور مسالے آپس میں بہت اچھے سے مل جانا چاہیے آلو میں ایک اچھا سا کوٹ آ جانا چاہیے تو دوستو اس کے علاوہ ایک اور مسالہ نہیں ڈالا ہے ہم نے جو بیسک مسائلے لیے تھے انہیں ہم نے اتنے اچھے سے بھونا ہے کہ ریسیپی میں چار چاند لگ جائیں گے اور اب اس میں ہم باریک کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اور آلو میں ایک اچھی سی کوٹنگ ہو گئی ہے اور آلو کے ساتھ دھنیا اپنا فلیور دے دے گا اسے اچھے سے ملا لیں گے اس طرح سے اور اب آپ کو گیس کو کر دینا ہے بن اور آلو کے گھٹکے اتنے ایجی اور آسان سی ریسیپی بن کر تیار ہے تو جب بھی ہم کبھی سفر کرتے ہیں تو آلو کے گھٹکے بناتے ہیں اور ساتھ میں پوڑی بناتے ہیں کوئی بھی کہیں جاتا ہے تو کیا بنانے کے لیے رکھ دو تو جرنلی لوگ کہتے ہیں آلو کے گھٹکے بنا دو اور پوڑی بنا دو کیونکہ یہ بنانے میں جتنا آسان ہے اس کا سواد اتنا ہی یونیک ہے آپ یہ آلو کی گھٹکے کی ریسیپی جرور ٹرائے کیجئے گا سب سے مجھدار بات اس ریسیپی میں یہ ہے کہ یہ جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ یہ ریسیپی ٹرائے جرور کیجئے گا تو دوستو آپ کو یہ اتراخن کے آلو کے گھٹکے کی خاص ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک سیئر اور سسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اور کتنے لوگ اتراخن سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتانا